میں عالم ہوں چندہ نہیں کرتا پیر ہوں گھنڈے فلیتے نہیں لکھتا لیکن پورے ہندوستان نے بنگال سے لے کے کشمیر تک سلسلہ پھیلا ہوا ہے بابستگان کا تو یہ جتنے میرے مرید ہیں آخر کیا وجہ ہے نہ کوئی مجھ سے تعویز لیا نہ کوئی مجھ سے گھنڈے فلیتے کرایا مگر یہ پورے ہندوستان میں مدرہ سے گوہا سے گجرات سے ہندوستان کے کونے کونے سے جو آئے ہیں یہ کیا وجہ سے مرید ہوئے میں نے میرے واس سنے میرا بیان سنے میری تخریر سنے اور ان کے عقیدے تو جو بگڑے ہوئے تھے میری تخریر میں ان کو جواب بلا اور مطمئن ہو کر انہوں نے میرا دامن پکڑا کوئی بھی مرید تعویز کی بنیاد پر میرا مرید نہیں ہوا سارے کے سارے تخریر کی بنیاد پر مرید ہوئے واس کی بنیاد پر مرید ہوئے اور میں نے اللہ کی بھار گیا مرس کیا مولا بتا راس کیا ہے تو تحضر پڑھ کے بھٹا تو غیب سے آواز آئی تیرے جانشین کو تیار کرنا تھا بولے اگر تو باہر رہتا تو تیرا وارس اسٹیج پہ نہیں کھڑا رہتا تیرا جانشین کبھی مائٹ پہ نہیں کھڑے رہتا ان کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا اور خدا کی قسم وابستان غوث آدم چالیس سال ہندوستان میں مجھے لگے اور خدا کی قسم غوث آدم کے اس شہدادے کو چار مہنے بھی نہیں لگے سارے ہندوستان میں سہل کا مچا دیا انہوں نے اور علماء اکرام دنگ ہو کر کہتے ہیں اس سے کئی لوگ پوچھے کہ سرکار علی پیشاہ سرکار تقریب نہیں کرتے تو میں نے ان سے کہا کہ مچھلی کے بچے کو تہرنا کوئی نہیں سکھاتا جس وقت موقع ہوگا اللہ چاہے گا ان سے کام لے لے گا اب جب میں آیا ہوں تو مدراز کے مریدین ہندوستانور کے مریدین کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ان کے واضح ہوئے بلے سرکار آنکھ بن کر کے سنے تو آپ بول رہے ہیں اور کھولے تو علی پیشاہ بول رہے ہیں علی پیشاہ در کر دیار کر علی پیشاہ در کر دیار کر علی پیشاہ در کر دیار کر میں بلا موت